اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ بھیرز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزے دار مینگو جیم اس سے پہلے میں نے کہی طرح کی جیم بنائی ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مینگو جیم یہ میں نے سندھڑی آم لیا ہے یہ بہت میٹھا ہے تو میں نے آئی ہے میں بتاتی ہوں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے آم لیا ہے لیمون جوس لیا ہے ایک ٹیبل سپون ایک ٹکڑا میں نے دارچینی کا لیا ہے پینچ آف میں نے لیا ہے بینزو بیٹ سوڈیم بینزو بیٹ اور تقریباً چار ٹیبل سپون میں نے پانی لیا ہے چینی ایک پیالی لیا ہے پینچ آف میں نے لیا ہے زردہ رنگ تو آئیے بنانے کی تیاری شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بہلے میں آم کو چھیلوں گی اس طرح میں چھیل کے اس کے چھلکے اتاروں گی دیکھیں جی میں نے آم کا چھلکہ اتار لیا اور میں اس طرح کٹ کر رہی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت میٹھا اور زبردست آم ہے یہ بہت مزے کی بنتی ہے بچوں کو بنا کے دیں پراتھے کے ساتھ کھائیں جیم اور ڈبروڈی کے ساتھ کھائیں بیرز یہ آم کا سیزن ہے تو آپ اس کو بنا کے لمبیر سے تک بھی رکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں اس طریقے سے اب اس کو کٹ لوں گی پھر میں اس کو جگ میں ڈال کے گرینڈ کروں گی اس کا پیسٹ بناوں گی دیکھیں جی میں نے آم کو کٹ لیا اب میں جگ میں ڈالنے لگی ہوں میں ابھی فی الحال ایک تقریباً یادہ کلو سے اوپر آم ہے اس کی بناوں گی جب یہ ختم ہو جائے گئی تو میں اور بناوں گی اور میں چار ٹیبر سپون پانی ڈال رہی ہوں تاکہ اچھے سے اس کا پیسٹ بن جائے اب میں اس کو گرینڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں جی بلکل سمودھ سا پیسٹ بن گیا ماشاءاللہ کلر دیکھیں کتنا زبردست ہے سندھری عام کا یہ بچوں کو بنا کے دے بچوں کو بہت پسند آئے گی یہ ایک تو سستی پڑتی ہے دوسرا گھر کی ساف ستری ہوتی ہے اب میں نے پین اوپر رکھ دیا اس میں میں یہ ڈالنے لگی ہوں اس کا پیسٹ ڈال کے میں پکانا شروع کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کو اچھے سے ساف کرتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں جی جیم ہماری پکنی شروع ہو گئی ہے اس سٹیج بے میں دارچینی کا ٹکڑا ڈالنے لگی ہوں اور ساتھ ہی میں چینی شامل کرنے لگی ہوں چینی ہماری موٹی ہے ابھی میں نے کم ہی ڈال لیا میں بعد میں چیک کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ابھی ٹرانسپیرٹ ہوگی چینی کا پانی جب چھوڑے گی خوشک ہوگا تو میں مسلسل چمچہ چلا رہی ہوں ماشاءاللہ خشبو دیکھیں کتنی زبردست ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے کلر بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ماشاءاللہ عام کا کلر ہی بہت بیسٹ ہے پانی زیادہ نہیں ڈالنا پانی میں نے تقریباً چار ٹیبل سپونی ڈالے ہیں یہ دارچینی کا ٹکڑا ماشاءاللہ اس کی خشبو دیکھیں کتنی زبردست ہے یہ ویسے بھی اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ بہت اچھا لگے گا بیچ میں تو میں اس کو بعد میں اس کو نکال دوں گی ابھی میں مسلسل چمچہ چلا رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پک رہی ہے اور خشبو آ رہی ہے کلر دیکھیں کتنا زبردست ہے دیکھیں جی تقریباً پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہمیں پکاتے ہوئے ماشاءاللہ یہ ٹھیکنس کی طرف آ رہی ہے ابھی میں اس کو چیک کرتی ہوں میں ابھی اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے چیک کرتی ہوں تاکہ یہ اس میں پانی کا پتا چل جائے کہ پانی کا کترا تو نہیں ہے یہ دیکھیں نہیں ابھی یہ ہماری ریڈی نہیں ہوئی ابھی اس میں پانی ہے اس کو ابھی تھوڑا اور مزید پکاتی ہوں دیکھیں جی میں دارچینی کی ٹکڑے کو نکال رہی ہوں اس کا یعنی کہ ٹیسٹ بیچ میں آ چکا ہے میں اب اس کو نکالتی ہوں ماشاءاللہ خشبو دارچینی کی بہت زبردست آ رہی ہے یہ ویسے بھی بہت صحت کے لیے اچھی ہے ہارڈ کے لیے اچھی ہے یہ سکن کے لیے بہت اچھی ہے دیکھیں جی اب یہ آدھے سے زیادہ ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس اسٹیج پہ لیمہ جوز ڈالنے لگی ہوں اس کا ٹیسٹ بڑھا ہائے گا اور اس کی شیلف لائپ کو زیادہ دیر تپا رکھے گا اب اس کو بنا کے دو سے تین مہینے بھی رکھ سکتے ہیں بینزو ویڈ جو ہے سوڈیم بینزو ویڈ اس کو خراب ہونے نہیں دیتا بشرت ہے کہ اس میں گیلہ چمچ نہیں آپ چلائیے گا ماشاءاللہ خشبو کا ٹیسٹ خشبو کا نیمہ کا ذائقہ اور اس کی خشبو زبردست ہے اب ہی میں اس کو چیک کرتی ہوں دوبارہ دیکھیں اس کو میں ایسے ڈراؤپ گراؤں گی اب میں اس کو تھوڑا ٹھنڈا کرتی ہوں کر کے پھر میں دکھاتی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں دیکھیں جی اب یہ ریڈی ہو چکی ہے میں اس کا چولہ بند کرنے لگی ہوں بعض لوگ اس کی تھکنس کے لیے بنانے کے لیے اس کو تھک کرنے کے لیے جیلیٹنٹ ڈالتے ہیں لیکن ہم نے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ڈالی اور ہم نے کلر بھی نہیں ڈالا کلر ہم نے آپ کو دکھایا تھا لیکن ہم نے ڈالا نہیں ہے اب میں اس سے اسٹرے پر چولہ بند کرنے لگی ہوں دیکھیں جی مہنگو جام تھوڑی ٹھنڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے جام کو تھوڑا ٹھنڈا کر لی ہے اب اس اسٹرے پر میں ایک چھٹکی ہے پینچ آف سوڈیم بینزو ویڈ ڈالنے لگی ہوں یہ اس کی شیرف لائف کو بڑھائی گا اگر آپ نہیں ڈالنا چاہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر دیر پا رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں آپ ابھی میں اس کو ٹھنڈا کر کے آپ کو دکھاتے ہوں یہ ابھی ٹھوڑی ٹھک ہوگی پھر میں آپ سے مل دی ہوں دیکھیں جی مہنگو جام ریڈی ہو چکی ہے یہ بلکل ٹھنڈی ہو گئی ہے میں نے اس طرح کی بوتل لی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو دھو کے بلکل خشک کر لیا تھا اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں بلکل یہ شیشے کی طرح یہ دیکھیں ٹرانسپیرنٹ اتنی ٹھیکنس آئی ہے یہ اور ٹھنڈی ہو کے زیادہ ٹھیک ہو جائے گی ماشاءاللہ چمہ کے دیکھیں کتنی زبردست ہیں آپ بنائیے گا بنا کے بچوں کو دیں خود بھی کھائیں بچوں کو ڈپروٹی کے ساتھ دیں پراتھے کے ساتھ دیں تو یہ گھر پہ بنی ہوگی تو صاف ستری ہوگی ایک تو سستی بھی پڑی گی تو بنائیے گا بچوں کو بہت پسند آئے گی اور بتائیے گا کیسی لگی ہے ہماری ریسپی دعا میں یاد رکھنا اللہ آپ سو کو خوش رکھے اللہ حافظ دیکھیں جی ماشاءاللہ مینگو جائے ہمارے اڈی ہو جو کی ہے ماشاءاللہ یہ شیشے کی طرح چمک رہی ہے یہ دیکھیں ویئرز کتنی چمک ہے اور کتنی تکنس ہے تو یہ بنائیں بنا کے آپ اس کو بچوں کو دیں ڈبرولکی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں بچوں کو بہت پسند آئے گی آموں کا سیزن ہے جلدی سے جائیے گا آم لے کے آئیے گا اور جیم بنائیے گا اور بتائیے گا کہ کیسی لگی ہے ہماری ریسپی دعا میں یاد رکھنا اللہ آپ سو کو خوش رکھے اللہ حافظ